موسیقی جی ناظرین ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہیں بھائی پھر آپ کو عید مباحلہ کے مبارک بات پیش کرتے ہیں پڑھی جو غور سے تاریخ ہو گیا ہی ایان مباحلہ میں ہے فتح و زفر کا راز پنہا حسن حسین کو دیکھا تو بولے عیسائی مقابلہ کریں ان سے ہمیں مجال کہا جی اور ساتھ اپنی گیسٹ کا بہت بہت شکریہ دا کریں گے جنہوں نے جو ہے وہ بہت تفصیلی ہمیں گفتگو کی عید مباحلہ کے بارے میں واقعہ مباحلہ کے بارے میں اور جو ہے ان کے ہماری جو مزید نالج میں اضافہ کیا تو علی بھائی آپ کو میشہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے گیسٹ کی جو گفتگو اس کو سمرائز کیا کریں تاکہ لوگوں کی جو ہے ان کو ہمیں اس کو لے کر ہم آگے بڑھ سکے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اپنے اندر بے پناہ جو ہے وہ میسیجز رکھتا ہے اور بڑی علمی اس کے اندر گہرائی ہے اور ہم پھر بارہا اس بات کا آدھا کرتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ سیگمنٹ جو ہوتے ہیں پروگرام کے یہ بلکل بھی ان چیزوں کو کور نہیں کر سکتے یہ وقت بہت حدود ہوتا ہے بیس پچیس منٹ بائیس منٹ میں تو یہ سمجھنے کے گفتگو کی تمہید بنتی ہے اس کے ان میں جن جن موضوعات پہ بات کرنی ہے وہ بتائے جاتے ہیں نہ کہ ان موضوعات کو کھولا جائے اس پہ تو اگر موبائلہ پہ بات کی جائے تو یہ ٹونٹی فور سیوید کی کئی ٹرانسمیشن جائیں گے جو دن و رات چلتی رہے اور سلسلے وار اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری رہے یہ تب جا کے کچھ تھوڑی بہت پیاس جو ہے وہ ہم کہیں گے کہ ہاں بچ بائی اور میسیج گیا مگر چونکہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اس میں ہم صرف پوائنٹ چھوٹھاتے ہیں تاکہ اپنی نوجوان نسل کو اس طرف آمادہ کر سکے آہ کولوں کو پہلے شامل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ مستوی صاحب آپ جب کو ایڈ مباحلہ کی بہت 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 برکتیں آپ کو حاصل ہوں ایک بات میں یہ سنوی نہیں آئی ہمارے اور آپ کے ہاں انگریزی ایسا بھی اور اسلام دی قمری تاریخ ہیں ایک ساتھ چل رہی تھی اس مہینے الگ ہو گئی تھی اس مہینے الگ ہو گئی تھی اچھا اب یہ عید اور وہ تو ٹھیک چل رہی تھی خیر چل یہ ٹھیک ہے بہت 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 مبارک ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ جس نے اسلامی عظمت کی کور کو جس کو پنچ تنے پاک کہتے ہیں اس کا تیون کر دیا اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو رہی تھی دنیا تک جب تک کہ عید مباحل آیا جائے گی پنچ تنے پاک بھی یاد رہیں گے اور ان کے تفسی سے کی باقی سلطہ ہے وہ بھی ہمیں شاہد ہے یاد رہتے ہیں پہلے بات ہم آپ سب کو بہت مبارک بات دیتے ہیں بہت حقیقت ہم سب کو تفیق قطع فرمائے کہ ہم اس کو پولے میں پھر ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ پنچ تن کے اندر کوئی اضافت نہیں یہ پنچ تن ہے پنجتن نہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکسا دوسرے لوگ جہاں وہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ پنجتن کہتے ہیں جو خلط ہوتا ہے خلط ہوتا ہے آپ لوگ جو ہم سب سے کہتے ہیں اور بہت بہت مبارک خدا حافظ بہت بہت مہربانی آپ کی جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم و رحمت اللہ مبارک مصلاح و رحمت اللہ جناب علیہ صاحب محمد یقوب صاحب خوش حمدیت جناب آپ کو بیٹی عدب کے ساتھ سلام بیش کرتا ہوں جلکم السلام بہت شکریہ عید مبارک بات دیتا ہوں لیکن ایک بات میری عرض یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کی یونیورسی میں بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا نام تو لیتے ہیں حضرت علیہ السلام کی یونیورسی کا لیکن بات یہ کہ اپنے آپ کو کچھ پنا لو کیونکہ یہ دنیا ہم دیان کا ہے اور یعنی کہ یونیورسی میں آ کر کوئی بھی آدمی اگر ولی اللہ نہ بنے تو اس کی زندگی میں بھی اس نے کوئی ترقی نہیں کی بات یہ ہے کہ ترقی کا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت لے کر اور حضرت علیہ السلام کی طلاب بننے کی کوشش کرو کیونکہ سیرت نبی جو ہے یہ حضرت علیہ السلام کے اندر نظر آتی ہے حضرت علیہ السلام کے اندر اگر زورب آسفر نظر آتے تو وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے تو بات یہ ہے کہ ولی اللہ کی یہ نشانی ہے کہ سیرت نبی اس کے اندر ہوتی ہے کوئی بھی آدمی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ پیار کر کے سیرت نبی کے اوپرے آ کر آپ نے آپ کو ولی بنا سکتا ہے بھی سمجھے آپ لوگوں کو آ دے اور پوری دنیا کو یہ سمجھا جائیے کہ دنیا ہم دے آگیا ہوئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایسا درجہ لے لو جو اللہ تعالیٰ فرمائے دے گا فرشتو کو بھی درجہ ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں لیتے جنب اسی کے ساتھ جازت اگر آپ کو عطب کے ساتھ ساتھ پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بہت شکریہ بہت عمدہ جو ہے وہ سلسلہ مچاری و ساری زاری باتیں ہم نے اس وقت بھی ہماری قبلہ سے گفتگو ہو رہی تھی تو ہم نے یہی ان سے ایک سوال بھی کیا تھا چونکہ وقت کم ہوتا ہے کہ یہ جہاں پر بھی اس وقت پوری دنیا میں محمد علی محمد اسلام کے چاہنے والے ہیں وہ تو خوشی سیلیبریٹ کریں گے ایک کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ شامل کرتے ہیں آپ کو آپ کے سب سامین ناظرین کو عید مبارک مبارک مہت پش کرتا ہوں بہت مبارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو جی ہماری طرف سے بہت مرمی آپ پنجرباق علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جن کو نجران کے عیسائیوں نے پہجان لیا تھا اگر بدکسمتی سے ہم مسلمانوں کو کہیں ان کے مقام مرتبہ نظر نہ آئے تو یہ ہماری برقسمتی ہوگی اس کے لئے تعرف میں ایک شاعر نے کوشش کی ہے وہ فرماتے ہیں راہِ عمل میں مشعلِ عرفان ہیں پنجتن سورے ہیں جن کی مدہ وہ زیشان ہیں پنجتن واہ واہ سبحان اللہ ایک جسم ہے کتابِ خدا ایک جسم ہے کتابِ خدا جہاں ہیں پنجتن فردوس کی گویا ہوا سے خمسائے ایمان ہیں پنجتن واہ واہ سبحان اللہ بائل ہو پانچ کاتو عمل سب قبول ہیں دینِ خدا کے پانچ ہی اصلِ حصول ہیں نورِ خدا جمالِ خدا شاہِ مشرکین فردوس کی بہار تو کوثر کی زیب و ذہن احمد بطول سفدر حسن حسین بندوں کے اور خالقِ یکتہ کے بین بین آٹھوں پہر اشائطِ وعدت میں صرف ہیں توحید ایک لفظ اور پانچ حرف ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحانہ توحید میں بھی تیوہا ہے یہ ڈال ہے توحید کی طرح ہیں عدالت میں پانچ حرف اسلام کی طرح ہیں رسالت میں پانچ حرف ایمان کی طرح ہیں امامت میں پانچ حرف کر لیجئے شمار قیامت میں پانچ حرف پوچھے کوئی یہ رازِ خدا اہلِ ذرف سے اہلِ ذرف کے لیے ضرور کہا ہے پوچھے کوئی یہ رازِ خدا اہلِ ذرف سے معبود بھی پانچ حرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے مقام و مسئلہ کو کماہ کو تو نہیں سمجھ کرتے لیکن کم از کم اتنا شعور رکھیں اور نہ کہ نہ کہ ان بدقسم لوگوں کی طرح جو انہیں عام اور ایسے سمجھتے ہیں ہمیں دعاوں میں یاد لکھیں نہا شکریہ نہا شکریہ جی ایک اور کالر کے شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ شکریہ اور دعا مانگتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اللہ کی ذات کا اور اپنے والدین کا جنہوں نے ہمیں گھر کی پہچان کروائی اور ہمیں نادے علی پڑھ کے دودھ پلایا جو ہماری رگوں میں آج بھی تار رہا ہے اور ہمیں عیدے منانے کے لیے اس گھر کو پہچان کروائی جو آج عیدے ہمیں منا رہے ہیں اور یہ ہی ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی ہے تو میں آج صرف پہلے یہ بات کروں گا کہ کشتی چھڑ کے آلِ نبی والی کلہ بھی پیا ترین تے کی فیدہ کشتی چھڑ کے آلِ نبی والی کلہ بھی پیا ترین تے کی فیدہ دلوں حسد تے بغض جے نہ کٹیں اللہ ہو بھی پیا کریں تے کی فیدہ تے جے حق دا پلہ چھڑ کے کوڑیاں دا دم پیا پریں تے کی فیدہ جے کر آلِ محمد دی محمد و آلِ محمد دی ولانی تیرے دیلے اندر مدینہ جا کے بھی مریں تے کی فیدہ تو بات یہ ہے کہ یہ عید وہ عید ہے جس میں ہمیں تین چیزیں ملتی ہیں میری نظر میں میں آدم فاطل تو تھا ہے نہیں جو میں اتنے بڑی بات کر سکھوں لیکن میں اپنے نظریات پیش کرنے کا کرتا ہوں کہ مجھے تین چیزیں ملتی ہیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ثابت ہوا اس فاط کا کہ جب فاطر رسول امام حسن حسین کو ساتھ دے کے گئے تو ایک کو گود میں اٹھایا اور ایک کو ساتھ انگلی کے لگایا اور یہ ثابت کر دیا کہ یہ وہ معصوم ہیں جو پیداشی معصوم ہیں اور جو امام ہوتے ہیں اللہ کے بنائے ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور پورے مسئلے میں بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے لکموں والے تھے بڑے بڑے خطابوں والے تھے لیکن کوئی بھی پاک رسول کو ایسا نہ مل پایا کہ جو سچ کی بات پہ پورا اترتا اس میار پہ پورا اترتا سوائے ہی انگلے اور یہ ثابت ہو گیا پہلی بات تو یہ کہ سچے ہیں دنیا میں تو یہی سچے ہیں ان کے علاوہ ان جیسا سچا کوئی بھی نہیں ہے اور بعد میں یہ آپ کو مثال مل بھی گئی کہ جب کہا کہ لکھو آگے لیا اور میرے کفن میں رکھنا تو یہ ثابت کر دیا کہ واقعی سچے یہ ہی ہیں ہم نہیں ہیں دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ جب میدان میں پہنچے تو وہاں پہ ایک آج تک میں یہ سمجھ سکا ہوں آپ بھی مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں کہ عیسائی جو سارے جو ہزاروں سال پہلے سے وہ پرستی بھی کر رہے تھے ان کا مذہب بھی چار رہا تھا انہوں نے مخالفت زیادہ کرنی چاہیے تھی لیکن جب یہ پانچوں سامنے آئے تو انہوں نے مخالفت نہیں کی انہوں نے بات مان لی انہوں نے عزت کی اعترام کیا لیکن حائر شومی قسمت کہ عیسائی مان گیا اعترام کر گیا لیکن مسلمانوں نے اعترام نہ کیا انہوں نے پاک رسول کے ویل بودان لگا دیا زیان کا انہوں نے بیبی کا دروازہ بھی جلا دیا انہوں نے کربلا میں امام حسین کو بھی شہید کر دیا اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی زیر دے دیا انہوں نے بیبی کا حق بھی چھین لیا چھینے باپ کے بعد وہ زندہ بھی نہ رہ سکیں تو اسی بھائی کیا وجہ تھی کہ عیسائیوں کے اندر یہ جذبہ تھا حق کو پہچاننے کا تو مسلمان کلمہ گو کے اندر یہ جذبہ کیوں نہ پیدا ہوئے ان کو پہچاننے کا وہ کیوں نہ پہچان سکے ایک سوال یہ بنتا ہے تیسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسلام لے کے آئے تو یہ اللہ کا پیغام تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانا چاہتے تھے پاک رسول نے کہا تھا کہ خود آئے گا بھتوں کو چھوڑ دو بھتوں کو نہ مانو تو جو پیغام اللہ نے بیجا پاک رسول کے ذریعے پاک رسول پیغام آپ تک بھی پہنچا کے گئے اور وہ عیسائیوں تک بھی پہنچا دیا اس کا چودہ سو سال کے بعد آج دیکھو مجھے آج بھی یہ وہ بہت دیکھتا ہوں تو میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ جب ایران کا صدر گیا ویٹیکن میں تو وہاں پہ ملاقات کرنے لگے پوپ کے ساتھ تو کبھی آسانی ہوا لیکن پوپ نے دیکھا کہ یہ ان کے ماننے والا ہے جن کا اعترام ہم نے چودہ سو سال پہلے کیا تو اس نے اپنی جتنی اندر وہ بھت لگے ہوئے تھے یا بورتی ہیں لگی ہوئی تھیں اس کے اوپر دہچاتریں ڈال دی جو کہ آج تا کبھی ہوا نہیں ہے بڑے بڑے وہاں پہ جاتے ہیں ملنے کے لیکن کبھی نہیں ہوا لیکن پوپ نے یہ دیکھا کہ یہ ان کے ماننے والا ہے یہ ان کا حسینی ہے حسین کے ماننے والا ہے تو انہوں نے مورتیوں پہ چادریں ڈال دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آج بھی عیسائی جو ہیں عالم حمد کا اعترام کرتے ہیں اس کے ماننے والوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن مسلمان کی کیا سید تھی آپ نے دیکھ لیا کہ اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کا گوہا کر کے شام کے بزاروں میں انعلام کرتے رہے اپنی بہنوں کی عزتیں لوٹتے رہے اور اس دن لٹوانے والے کون سے جیسے امام حسین کے دور میں وہ موت بھی تھے جنہوں نے فتوہ دیا امام حسین کی شہادت قتل کرنے کا وہ ہی موت بھی آج فتوہ جہادی فتوہ دیتے ملکل ایسے یہ ہے بہت شکریہ اپنی اس بہنوں کی عزت وہ گاڑی چلانے بھی نہیں دیتے عزتیں بچاتے ہیں دوسروں کی عزتوں کو نٹواتے ہیں اور پھر فتوے بھی واپس لیتے ہیں تو یہ رہا اس پہ مجھے تھوڑا سا بتا دے کہ میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ مسلمان کیوں نہیں پہچان سکے ان کو اور عیسائیوں نے پہچان دیا تو کیوں پہچانا بہت شکریہ بلکل بہت اچھے پوائنٹس ہیں دیکھیں جہاں پر ہم اس کی بات کر رہے تھے تو اگر میں یہ نہ کہوں تو بات بنے گی نہیں کہ جو عید مبائلہ ہے یہ دراصل عید معرفت انوار خمسہ پنجدن پاک کی ہے جس کو ان پاچ نفوس نورانی کی معرفت نہیں ہے جو پنجدن کو درک نہیں کر سکا جو ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکا جو ان کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکا جو ان کی اطاعت گزاروں میں شامل نہیں ہو سکا جو ان کے غلاموں میں شامل نہیں ہو سکا اس نے معرفت خدا کا مزہ چکھا نہیں دکھر جو سمجھتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں توحید پرست ہے حقیقی معنوں میں جو ہے وہ مواحد ہے تو اس کو جناب سلمان فارسی کی سنت ادا کرنی پڑی گی اس کو در زہرہ پہ جھاڑ لگانی پڑی گی اس کو مولا امام حسن ہے وہ امام حسین سلام کی اطاعت کرنی پڑے گی اس کو جب وہ ان انوار خمسہ کو سمجھے گا اس خاندان کو سمجھے گا تو معرفت کے ازینوں پر قدم رکھے گا پردہ وہ سمجھتا تو رہے گا اپنی فہم میں ہوگا نہیں خوالوں کو شامل کریں گے سلام علیکم حمد اللہ سلام علیکم جی وآلکم سلام حسین صاحب ایسے سستر کو سلام جی وآلکم سلام آج آپ کو پھر میں بخن بخن کہہ رہا ہوں جی بخن بخن جناب انبیاء آپ کو بخن بخن کہہ رہا ہوں کو بخش کی جئے گا جی پھر قبول کیا ہمیں بہت خوش دلی سے جی کازمی صاحب کہہ رہے ہیں ابھی نکوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ پاپ کا ذکر کر رہے تھے وہ واشنگٹن میں نہیں ہے واتیکن سٹی میں ہے واشنگٹن میں نہیں ہے جو وہ کہہ رہے تھے اور دوسری بات ان کو میں یہ بھی کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی بات ہوتی تو حسائی اسلام کو پھول کر لیتے نجران کے انہوں نے نہیں کیا ان کا مقدر میں نہیں تھا ان کو عدیت نہیں ملی الحمدللہ ہم مسلمانوں کو کم از کم یہ تو ہے مسلمان تو ہے نا بلکل بلکل یہ بات ان کو میں کہہ رہا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ نام کے مسئل بھائی میں آپ کو بڑا ایزلی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہے حق آپ جو مرضی منائے ہمارے اسلام میں ہم جو سیلیم دی گئی ہے ہم تو دو ہی مناتے ہیں اور مناتے چلے آ رہے ہیں آپ کی چوتھی اید ہے پانچ وید ملاد نبی ہے پانچ وید اید سے اید سے مراد کیا لیتے ہیں اید سے مراد کیا لیتے ہیں اید سے مراد ویسے کیا لیتے ہیں آپ خوشی خوشی کہتے ہیں خوشی بنانے میں کیا حرج ہے لیکن دیکھیں نا اس سے بے ڈرب مسلمان جو ہیں وہ یہ نہیں مناتے ہیں صرف شیعہ آراد مناتے ہیں ہاں وہ فورٹین سروی ویلنٹائن ڈے تو منا لیتے ہیں اسی پر یہ مناتے ہوئے کھل پروبلم ہوتی ہے کون سا کون سا مناتے ہیں ویلنٹائن ڈے اور سب کچھ منا لیتے ہیں وہ بے دین مناتے ہیں سسٹر وہ بے دین مسلمان جا کے سلام کی بڑیہ پاکستان کا حال دیکھئے گا اگرہ جا کر سروی کیجئے گا اور اگر کوئی اچھی بات کوئی اچھا واقعہ اسلام میں گزرائے اگر اس کی خوشی منا لیں گے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے دوام مسلمانوں کو منانی چاہیے سب کے لیے ہے اسلام میں میری اور آپ کی اکل کام نہیں کرے گی خوشی کی منانے کے مجھ سے منان نہیں کیا خوشی منانے کے مجھے آپ نہ منائیں اپنے اپنے مقدر کی بات ہے اگر خدا نے آپ کے اگر نہیں منانتے کی تو میرے باپ دادا نہیں نہیں منائیں ہے نہیں نہیں آپ نہ منائیں آپ اہندہ بھی نہ منائیں آپ سے منانے کو کوئی نہیں کہہ رہا ایک میں آپ کو بخن بخن کہہ دیا بلکل بلکل بخن بخن قبول کرتے ہیں آپ کا قبول کرلیجے گا بلکل کرتے ہیں ب 빼کن بکن بکن آپ کی سندہ دیا آپ کی بالکل قبول کرتے ہیں بقن تو کہیں سے بھی سندے ہمارے کان کھڑ ہو جاتے ہیں بہت شکریہ ج stage بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بقین پہ تو ہم ایک دم الیٹ ہو جاتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے تو بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات ہے بہرحال ہم جو ہے وہ اعلان شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق اطاف فرمائی ہے کہ ہم ان لمحوں کو ان دنوں کو یاد رکھتے ہیں کسی کو کرٹرسائز کرتے نہیں یہ مقدد بائل بہت کا تاریخ کاری نہیں ہے یہ اپن ہے خدا نے سب کے لیے سامنے رکھا ہے بہرحال ایک کال کو شامل کر رہی ہے السلام علیکم رحمت اللہ علیکم صاحب موسیق بھائی جناب جناب ابھی آپ کے دوست آئے تھے میرے بڑے پیارے دوست ہیں مجھے بڑا ان سے پیار ہے کیا کہنے یاسر بھائی کی دل سے ہونا بھی چاہیے آپ کو نقلہ ہے جب بھی آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے علم کو تازہ کر جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہمیں جو بھولی ہوتی ہے وہ یاد آجاتی ہے ہمارے بچوں کو بھی یاد آجاتی ہے یہ بڑا ان کا شکریہ دا کرتا ہم کو آتا رہا کریں اور ہماری یہ اتراشتیں جو ہے نا ذرا پوڑے ہو گیا کمزور ہیں ان کو تازہ کرتے رہیں باقی جہاں تک یہ کہہ رہے تھے کہ عیسائیوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا تو میرے بھائی جب رسول پاک آئے تھے جس مقام پہ آئے تھے وہاں پہ جب ایک دم تو کسی نے اسلام قبول کرنا نہیں تھا وہاں پہ ایک دفعہ ان کو حلاوہ تو تھا ہی لیکن وہاں پہ جیسے جیسے بھائی کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ نہیں مانتے تھے ہم کیوں نہ مانے تھے اس وقت رسول پاک آئے زمانے میں ابو جہل بھی تھا جس نے کہا تھا کہ محمد تو سچا ضرور ہے مانتے ہیں تو سادر کے امین ہے لیکن ہم اپنے آباؤ جہاد کو ابو دا پھر ابو دا برہا اور عمران پھر عمران بن گیا ابو طالب پھر ابو طالب بن گیا یا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کوئی اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتا اور اسی راستے پہ چلا رہتا ہے کوئی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو پاک رسول کا دین جو ہے اس کو اپنا لیتا ہے یا اپنے اپنے مقدر کی بات ہے ہم تو صرف اتنا یہ جانتے ہیں اور یہ سوچنا چاہیے اس بات پر کہ مولا قینات کے متعلق تو صرف یہی اتنی کافی ہے کہ نظر ان کی رکھ باطل پر لگی ہوتی ہے نظر ان کی رکھ باطل پر رکی ہوتی ہے دیار حجر میں دیار حجر میں پلکوں پر نمی ہوتی ہے ہوتا ہے وہی میرے مولا کے خلاف خون میں جس کے شرافت کی کمی ہوتی ہے میرے بھائی وہ مانتا تو وہی ہے جس کے اندر شرافت ہوگی علی کو ماننے والا تو شرافت اقضاء کرتا ہے جس کے اندر شرافت نہ ہو علی کو کیسے مان سکتا ہے تو میں یاسر بھائی سے کہوں گا کہ آپ مانو یا نہ مانو علی نہ کام ہوگا اور آپ کے نام ماننے سے علی کام نہیں ہوگا اور آپ کے ماننے سے علی پاڑنی جگہ علی علی ہے جس کا شرا دیکھنا بھی عبادت ہے اور یہ آپ کے سامنے یہ بات ہے کہ حضرت عمر جب سلطہ پاک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو بات حضرت عمر رسول پاک سے کہا رہے تھے اور شرا علی کا دیکھ رہے تھے تو پوچھا تو آپ کے بیٹی نے ان سے پوچھا کہ آپ بات تو کر رہے ہیں رسول پاک سے دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ کیا یہ تو ہی نہیں ہوتی تو میں کہت انہیں پتا نہیں ہے کہ رسول پاک نے خود کہا تھا کہ علی کا چہرہ ہے دیکھنا عبادت ہے تو میں ساتھ عبادت بھی کر رہا ہوں اور ساتھ بات بھی میں نے تو نخمی بھائی خوش ہو کر نخمی صاحب نخمی صاحب نخمی صاحب میں تو خوش ہو کر مٹھائی کھانی شروع کر دی ہے آپ سے بخین بخین سنوے ہیں یہ ہمارے لطیب ہے ہمارے لطیب ہے کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اگر ہمارے یاسد بھائی کے پاس اٹھتے تو ہم ان کو نہیں کھلاتے گا یہ آپ کو آخرت میں ملے گی اس لیے کہ جنت میں جنت کے مالک بھی وہ ہے جنت کے مالک بھی وہ ہے اور جنت کے سردار بھی وہ ہے اور اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی کھاؤ اور آگے بھی کھانے کو ملے گا صرف بار یہ ہے کہ اس کے در پہ آ جاؤ جب مان جاؤ گے دل سے بھی ماننے والوں کا اس میں کوئی شمار نہیں ہوگا یا ماننے والوں کا شمار ہے اگر بھی مانو گے تو بھی میں یہی رہ جائے گا کہ جبارے بزرگ نہیں کرتے تو ہم کیا کریں اس سے بزرگوں میں جاؤ گے پھر بھی ماننے والے بزرگ ہیں کہ ہم تو سیدھا ماننے والے ہیں کہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل بھی اسلام علیکم رحمت اللہ جی ایک اور کالر کے شامل کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم رحمت اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو جنہوں نے وہاں ہاتھ پہ بیٹ کی بخن بخن جالی کا وہ نہ رہے ثابت قدم تو یاثر بھائی کیا وہ کیا مانے گے ہمارے علیکو یا ہمارے ہمیں ہمیں ہم کسی کا وہ جو ہے وہ پرسنل ہوتے ہی نہیں یہ مختلف نہیں ہے یہی وہ ان کو یہی ہے کہ وہاں سے جو چلے تھے انہوں نے نہیں مانا علیکو تو ہم کیا مانے گے کوئی باتیں نہ مانیں کون تہرہے ہیں یاد رکھے گا اور مشکلوں کی مشکل قشا کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان ہوں ہم تو انہیں قبر میں بھی مشکل قشا مانتے ہیں اور دنیا میں بھی مشکل قشا مانتے ہیں ہماری مشکلیں آل ہوتی ہیں مولا کے صدقے میں بے شرط بے شرط میرا پرسنل نہیں ہے بھر میں یہ کہتی ہوں کے لاکھوں کروڑوں میں کیا کرتا ہو نہ کسی نے مانا تو آج ہم کیا مانے گے یہ ہمیں گے بلکل بھائی میں تو خوشی سے مٹھائی پھر کھا رہا ہم بخین جب سے سنوی ہے میں ڈیبھائی دیں نا ہمیں چاہے ہم نے بھی رکھی ہوں ہے بھائی ہم بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں اس کا نکال کرتا ہے بہت شکریہ بخن کی آواز آتی ہی خالی ہم لوگ نہیں جناب جبریل بھی آگئے تھے بلکل وہ گھوٹ سے دیکھنے لگے تھے بخن پر یہ تو بہت پرانا معاملہ ہے بھئی کون لوگو شامل کریں گے سلام علیکم رحمت اللہ ساری نوٹھائیں آپ ہی کھا گئے ہو مبارک بہت بمبارک بہت بڑا دن ہے جب ہی تو میں مٹھائی پر مٹھائی کھا رہا ہوں بات ایسی ہے کہ یہ جو بھائی نے فون کیا تھا ایسی قوم پر بھی آپ تو ہی کھنے بکن سے ان سے بات کیا کریں دراصل بات چیے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت اور جماعت میں بھی کتنے گروپ ہیں اور فرقیں اس طرح سے ہم تو اب آو اگزار سے پانٹان پاک کو مانتے ہیں اور ہی بھی مناتے ہیں خوشی بھی مناتے ہیں تو کچھ ہیں کہ وہ جو میرے بھائی نے فون کیا میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں چھے مہینے سا ہر بعد وہ بھی انشاءاللہ مناے گا جس گھر میں پانٹان پاک کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر میں مصیبتیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں آپ پانٹان پاک کا ذکر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی تو موبائلے کے دن جب آصر علیہ السلام کے امام اسلام بیٹھتے تھے امام اسلام کا آصر علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا پیچھے علی شہر خورا سبحان اللہ بھے کیا کمال سنوئے ماشاءاللہ عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا راب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے پیچھے مڑو تنیس ہو کوئی مبارا نہیں تو ان کو تو عیسائی اندوسرک سب مانتے ہیں ہمارے اہل سنت والجمعہ میں بھی بھائی بیسات یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر مقلد ہیں اور دو جو ہے سرات مستقیم پہ نہیں ہے میری اس میں سرات مستقیم سجھے گئے ہیں جاتب بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بہت 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 لو مارک صاحب مکرمانہ کو نہ رہے پانچاند پاک جہا علی اللہ حافظ جناب آلی جہا علیہ بھائی بہت خوبصورت ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں جناب علیہ السلام علیکم مرحمت اللہ میں خیال سے کال ڈراپ ہو گئی اور بریک کبھی ابھی ہمیں بریک پر جانا ہوگا میرا خیال ہے بھی مجھے بریک کا نہیں کہا جا رہا میرا خیال ہم کال لے لیتے ہیں السلام علیکم مرحمت اللہ بہت 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 خوفہ خدا حافظ خدا خدا حافظ خدا حافظ فجرم جائیں گے ہم بریک کی طرف بھی ہم کال نہیں لے پائیں گے ناظر Persہ جائیں گے چھوٹے سے بریک کی طرف اور واپس آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں لیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی